ملکہ کوہسار مری میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے دن بہر سیار تھنڈے موسم سے لطفاً دوست ہو رہے ہیں وقفے وقفے سے بارش بھی چاری ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز فاظیہ علی سے اس وقت دو مری میں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں فاظیہ بتائی گا کیا مناظر دیکھ رہی ہیں اور موسم کیسے انجوائے کر رہی ہیں آپی جی بلکل مری کا موسم اگر بات کر رہے ہیں تو شدید سردی ہو چکی ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے دن بہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سیاہ جو ہیں وہ لطفاندوز ہو رہے ہیں وقفے وقفے سے دن بہر بارش بھی رہی ساتھ ہلکی برہباری بھی رہی جس سے سیاہ خوب لطفاندوز ہوئے کچھ دن پہلے جو برہباری ہوئی تھی وہ جگہ جگہ ہم نے دیکھا وہ پڑی ہوئی تھی سیاہ جو ہیں وہ برش کے گولے بنا کے اس سے کھیلتے بھی رہے گرمہ گرم پکوانوں سے بھی خوب لطفاندوز ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا کیونکہ سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے ہم نے بھی یہاں پہ خوب انجوائی کیا موسم ساتھ ہی ساتھ گرمہ گرم کافی چائے بھی ہم نے انجوائی کی اس وقت اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے مری کے تو تقریباً چاہر ڈگری سنٹی گریٹ ہے اور موسمیات کے مطابق درجہ حرارت مزید گرے گا جو جو وہ گزرے گا کیونکہ رات کے اوقات میں مزید برہ باری کی بھی پیشکوئی کی گئی ہے صبح پانچ بجے تک برہ باری رہے گی سیاہ دن بر انتظار میں رہے گو کہ برف پڑے اور وہ اس سے لطفاندوز ہوئے ہوں لیکن اس طرح برف نہیں ہوئی اور ہم نے اس صفحہ دیکھا کہ جس طرح گزشتہ سالوں میں سیاہوں کی ایک آمد ہوتی ہے یہاں پہ مال روڈ پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنی بڑی تعداد میں سیاہ بھی نہیں آئے لیکن جو یہاں پر آئے ہیں اور جو ابھی تک آ رہے ہیں وہ اس موسم سے خوب لطفاندوز ہو رہے ہیں میں کہوں گو اس موسمیات نے یہ کہا ہے کہ بارش کا سلسلہ اور برہ باری کا سلسلہ خوب انجوائے کیا جا رہا ہے فاظی علی بہت شکریہ آپ کا